سے کریڈٹ ہو چکا ہے تو الحمدللہ اس سے ہمارے سٹیٹ بینک کے جو فورنک شین ریزروز ہیں اس میں مزید ایک عرب ڈالر سے بہتری آئے گی کل دو عرب ڈالر سہودی عربیہ کے ڈیپوزٹ ہوئے تھے آج یہ ایک عرب ڈالر ڈیپوزٹ ہو رہا ہے اور اس طرح سٹیٹ بینک کے جو فورنک شین ریزروز ہیں دو دن میں تین عرب ڈالر سے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوا ہے یہ جو ریزروز ہیں پورے ویک کے چونکہ ہر ہفتے یعنی ہفتے کے آخر میں لاس فکنگ ڈے پہ اس کی نمبر دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ نمبر جو ہیں یہ سارے کل سعودی عربیہ بھی اور آج ایمینٹس کا بھی یہ جو چودہ جولائی کو پاکستان کے ریزروز کے فگرز جاری کیے جائیں گے بیکلی ہفتہ وار وہ اس میں یہ سعودی عربیہ کے بھی ڈیپوزٹ ڈیفلیکٹ ہوگا اور آج جو ابھی تھوڑی دل پہلے متحدہ عرب امارات کی کنفرمیشن ملی ہے جو انہوں نے ماضی قریب میں انانس کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ہم بھی ایک عرب ڈالر کے ڈیپوزٹ دے کر اس کی سپورٹ کریں گے تو وہ الحمدللہ ہو چکا ہے میں اس موقع کے اوپر جناب وزیراعظم میاں محمد شواز شریف صاحب کی طرف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پاکستان کی عوام کی طرف سے متحدہ عرب امارات کی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کی اس وقت جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ محلے سے گزرا ہے پچھلے چند مہینوں میں ایک یعنی ایک عملی طور کے اوپر ایک ثبوت دوستی کا دیا اور ڈیپوزٹ اپنی جو انانسمنٹ کی تھی جو کہ وزیراعظم ریسنٹلی جب چند ہفتے پہلے یو ای میں گئے ایک بریف دورے کے لیے تو اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم بڑی جلدی یہ ڈیپوزٹ پاکستان کو دیں گے اور اسی طرح کا میسیج انہوں نے چند روز پہلے آرمی چیف جنرل آسیم انیر صاحب کو بھی دیا ان کے ذریعے دونوں کے ذریعے مجھے بھی میسیج ملا الحمدللہ تو آج وہ مٹریلائز ہو گیا ہے تو الحمدللہ پاکستان کی جو میں سے ارز کیا کہ جو ریزروز کی پوزیشن ہے فورن اکچینج کی وہ الحمدللہ بہتری کے طرف جا رہی ہے ہمارا حدف وہی ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ جولائے کے اند تک پاکستان کی جو ریزروز ایک پوائنٹ کے اوپر قریباً آٹھ ملین ڈالر پہ چلے گئے تھے وہ ان کو ہم چودہ اور پندرہ ارب ڈالر کے درمیان ریزروز کو پاکستان کو بلڈ کر لیں یہ رفلی وہ فگر ہے کہ جب میاں شباشیف صاحب نے یعنی وزیراعظم کی ذمہ داری سنبھالی اپریل بیس بائیس میں تو وہ ریزروز تو قریباً اتنے تھے لیکن جو آنے والی ادائیگیاں تھیں وہ بے شمار تھی اربوں ڈالر کی تھی جو کہ الحمدللہ اپریل بائی سے لے کے آج تک عدا بھی ہوئی ہیں اور اس میں ایک منٹ کی تخییر بھی نہیں ہوئی اور جو راہ گلابتے تھے لوگ کے پاکستان ڈیفالٹ کرے گا کر رہا ہے فلان ڈیٹ ہو رہی ہے وہ سب قدرتی موت مر چکی ہے وہ افرائیں اور وہ کیا سرائی ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کے راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور ہمارے آنے والا ہر دن انشاءاللہ پچھلے دن سے بہتر ہوگا میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں گے ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دندات کوشہ رہیں پاکستان انشاءاللہ میرا مضبوط ایمان ہے کہ اپنا دنیا کی کامٹی آف نیشن میں اپنا وہ مقام ضرور حاصل کرے گا جس کی خواب جناب قائدی آدم رحمت اللہ نے دیکھی تھی اور جس کے اوپر عملی طال کے اوپر میاں نوازشی صاحب کے ٹینیورز میں عمل ہوا اور یہ پاکستان دنیا کی چوبیس وی معیشت بنا بیس سولہ سترہ میں اور بدکسمتی سے یہ دنیا کی سنتالیس وی معیشت بن گیا تنزلی کی وجہ سے جو پانچ سال پاکستان نے ایک سیاسی تماشا دیکھا اور ایک ایک امپورٹڈ اور ایک سیلیکٹڈ حکومت کو امپورز کیا گیا اس کے جو ہم نے نقصانات دیکھے انشاءاللہ پاکستان وہ تمام نقصانات اب ریکور کر رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اصل منزل ترقی کی طرف جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ سب کا حامی و ناظر ہو پاکستان زندہ بات